بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری انڈ لائٹ سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش خورم اور شاد و عباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی گائک کی متعلق ملومات فراہم کرنے لگے ہیں جو کہ اس وقت مقبولیت میں تقریباً تمام نسلوں سے آگے ہے اور اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی خوبصورتی اور دودھ میں چکنائی یعنی فیٹ لیول فریزین اور اس طرح کی دوسری نسلوں کے نسبت کافی زیادہ ہوتا ہے دوستو اس نسل کا نام جرسی نسل ہے جرسی نسل کے گائے کی پیدواری صلیت کیا ہوتی ہے اگر اس نسل کے گائے خریدنی ہو تو کیا کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں اس کی پہچان دودھ کی کوئل مقدار اس کی جوان ہونے کی عمر اور وغیرہ کیا ہوتی ہے ان ساری باتوں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں برائی میربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جرسی نسل کی گائے گائیوں کی دنیا کی ایک نہیت ہی مقبول اور کامیاب نسل مانی جاتی ہے اس کی ابتدا جزیرہ جرسی سے ہوئی لیکن بہت ہی جلد اپنی بے پناہ خصوصیت کی بنا پر یہ پورے ورلڈ میں پھیل گئی یہ نسل جن ممالک میں پائی جاتی ہے ان میں پاکستان سری لنکا انڈیا نیوزی لینڈ شمالی ممالک یورپی ممالک جنوبی امریکہ کینیڈا اور دوسرے کائی ممالک شامل ہیں اب تو یہ نسل کائی خلیجی ممالک جہاں اونٹ اور بکنیاں پالنے کا رواج تھا وہاں بھی پہنچ چکی ہے اور بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے دوستو پاکستان میں جرسی نسل کے جانور بہت ناجاب ہیں اول تو یہاں خالص نسل کے جانور ملتے ہی نہیں اور اگر ملتے بھی ہیں تو وہ دوسری نسلوں جن میں سہیوال فریزین اور چولستانی وغیرہ شامل ہیں ان سے کراس جانور ملتے ہیں جن کو جرسی بنا کر سیل کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اکا دو کا خالص جرسی جانور کہیں سے ملتا بھی ہے تو وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ عام بندوں کی پہنچ میں بھی نہیں ہوتا تقریبا یہی حال ہمارے پڑوس یعنی بھارت کا بھی ہے چونکہ یہ جانور ہمارے ایشین ممالک میں بہت کام ہوتے ہیں اس لئے پھر لوگ ان کی پہچان بھی اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو جرسی گئے کی پہچان اور خصوصیت کے مطالق بتاتے ہیں اس کی رنگت بادامی تیلی یا گہری بادامی ہوتی ہے اس کا کچھ چھوٹا سا آنکھ کالی اور دوسرے جانوروں کی نسبت بڑی ہوتی ہیں اور باہر کے اطرافے نکلی ہی ہوتی ہیں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکا ہوتا ہے جیسے کاجل پہنا ہوا اس جانور کا اگلا حصہ نیچے اور پچھلا حصہ اوپر ہوتا ہے اگلے پاؤں سیاہ ہوتے ہیں اور درمیانے سائز میں ہوتے ہیں کان چھوٹے چھوٹے دم درمیانی اور دم کے آخر پر بالوں کا گچھا ہوتا ہے اس کا ہیوانہ انتہائی خوبصورت اور دو حصوں پر بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے چار انتھن برابر ہوتے ہیں اور ہیوانہ پیچھے کی طرف بھی نکلا ہوا ہوتا ہے دوستو مادہ کا وزن تین سو اسی سے چال سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور نر کا وزن پانچ سو چالی سے لے کر چھے سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو یہ جانور گرم ترین خطوں میں بھی کامیاب ہے اور پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک یابو ہوا میں بھی یہ بہت کامیاب ہے اس کا فیٹ یعنی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت شریف جانور ہوتے ہیں بیماریوں کے خلاف قوت مدافت بھی اس جانور میں زیادہ ہوتی ہے اور دودھ دیتے وقت یہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں ہے دودھ کے وقت یہ بہت بے چین نظر آتی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اس گئے کا دودھ کا ریکارڈ ایک دن میں چہتر لٹرز ہے یہ ایک لیکٹیشن میں چھتی سو لٹرز سے اٹھ سٹھ سو لٹرز تک دودھ دیتی ہے اس کی دودھ پیدوار ایک دن میں بائیس سے تیس لٹرز تک ہوتی ہے دودھ میں فیٹ پانچ فیسہ تک ہوتا ہے اور یہ جانور اس وجہ سے زیادہ مقبول ہے کہ چھوٹا وجود ہونے کی وجہ سے خوراک کا خرچہ کم اور پیدواری صلاحیت فریزین گائے کے نسبت زیادہ ہوتی ہے چھوٹے وجود ہونے کی وجہ سے اس کی کل ورنٹی یعنی اس کی کل بڑھے ہونے کی عمر بھی دوسری جانوروں کے نسبت بہت زیادہ ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ